وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْرَقُوا سب سے پہلے میں صدرِ محفل جنابِ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب مفتیِ صاحبِ عظمت جنابِ مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب جنابِ مولانا عبیس نورانی صاحب اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزندِ محترم اور ہم سب کی طرف سے پورے اس اجتماع کی طرف سے مہمانانِ گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جنابِ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری حفظہ اللہ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں توانائیوں سے سرفراز فرمائے بہترین محفل سجائی ہے پولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امامِ حسن اور حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کو وسیعت فرمائی اُسِیْكُمَا وَجَمِعَ عُلْدِي وَأَحْلِي وَمَنْ بَلَغَا كِتَابِي بِتَقْوَ اللَّهِ وَنَزْمِ عَمْرِكُمْ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے تین دن جو بسترِ علالت پر گزارے اس میں امامِ حسن اور امامِ حسین علیہ السلام کو وسیعت میں فرمایا میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو آئیزہ اقربہ کو وسیعت کرتا ہوں اور ہر اس شخص کو وسیعت کرتا ہوں جس کی سماعت تک جس تک میری یہ آواز پہنچے ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا اس وقت علمِ اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ مسئلہ فلسطین ہے لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور عالمِ اسلام کے لئے ایک لحمہِ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو عالی اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لئے مفید نہیں ہے ہمیں اس وقت وہ جو کلمہِ سوا ہے جو مشترکہ کلمہ ہے جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے مظلوموں کا مسئلہ ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو پرداشت کرنے کی ضرورت ہے حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے مجھے سے خطیبوں اور پھر صدر محفل جنابِ ڈاکٹر زاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں حضر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جنابِ کورنڈر سن ڈاکٹر چنابِ کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی میں بھی انہیں باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہلِ سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلامند تھا اور شکوا کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دورایا گیا اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کیا ہے ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے مگر تقرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی ورنہ اسے تقرار ہونا چاہیے تھا اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا میں پاکستان کی سرزمین پر بے حیثیت ایک پاکستانی شہری پھر بے حیثیت ایک مسلمان پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مربج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر زاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں موسیقی